دوستو اگر آپ کی خواہش ہو کچھ کرنے کی اور وہ پوری ہو جائے تو یقیناً آپ کو خوشی ہو لیکن فرض کریں آپ ببل گم چبا رہے ہوں اور آپ کو کوئی پکڑ کر جیل میں ڈال دے تو کیسا رہے گا جی ہاں سننے میں تو کافی عجیب لگ رہا ہے کہ بھلا ببل گم کی وجہ سے کوئی جیل میں بھی جا سکتا ہے تو یہ ہے سج آج میں آپ دوستو کو بتانے والا ہوں دس ایسے ملک جہاں عجیب و غریب چیز بین ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبائیں نمبر ٹین ویڈیو گیمز دوستو آج گل تو جہاں دیکھو لوگ گیمز کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ میرا بھائی جو ہر وقت پب جی ہی کھیلتا رہتا ہے یہ گیم دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والی گیم ہے یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہم جب چاہیں گیمز کھیلیں لیکن جنوبی مشریق یورپ میں واقعہ ملک گریس اس چیز سے ہے ساف اس ملک میں ویڈیو گیمز سن دو آزار دو سے بین ہیں یہاں کوئی ویڈیو گیمز کھیلتا نظر آئے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے چاہے آپ گھر میں ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں دوستو آپ نے پی کے فلم تو دیکھی ہوگی جس میں آمیر خان پیلا ہیلمٹ پہنے گھومتا تھا اور پوچھنے پر بتاتا تھا کہ ییلو کلر دور سے ہی دکھ جاتا ہے اس لیے ییلو ہیلمٹ پہنا ہے لیکن دنیا میں موجود ہے ایک ایسا ملک جہاں ییلو کلوٹنگ ہے بین جی ہاں ملائیجیا میں آپ پیلے کلر کے کپڑے نہیں پہن سکتے صرف کپڑے ہی نہیں جوتے ٹوپی یہاں تک کہ پیلا باکسر پہننا تک illegal ہے تو اگر آپ یہاں جانے کا سوچ رہے ہیں تو ییلو کلر سے تھوڑا دور ہی رہیے گا نمبر ایٹ naming a child دوستو آپ کے ہاں اگر کسی بچے کی پیدائش ہو تو آپ کہیں رشتہ داروں سے دوستوں سے یا خود ہی ایک اچھا سنام جو کہ قرآن پاک سے ہو وہ رکھ دیں گے لیکن ڈین مارک ایسا ملک ہے جہاں بچے کا نام اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے ڈین مارک گورنمنٹ کے مطابق یہاں موجود ہے ایک لسٹ جس میں ہے چوبیس ہزار نام ان میں سے ہی چوز کر کے آپ کو اپنے بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ اس سے ہٹ کر نام رکھنا چاہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے منظوری لینی ہوگی نمبر سیون بیبی واکر دوستو یقیناً آپ اس میں بیٹھے ہوں گے اور اپنے آپ کو چلنے کی قابل سمجھ کر اسے گاڑی کی طرح دڑاتے ہوں گے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ بغیر اس سہارے کے چلنا سیکھ جاتے ہیں یہ تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتا ہے جہاں ننے منے بچے ہوں مگر کینیڈا میں یہ ہے بین اسے سن 2004 میں بین کیا گیا اور وجہ تھی کہ اسے بچے سیف رہیں گے وہ اپنے آپ ہی چلنا سیکھیں گے کینیڈا میں اس کا استعمال کرنا منع ہے اور بیچنا بھی اگر آپ پکڑے گئے تو ایک لاکھ ڈالر کا جرمانہ آدھا کرنا ہوگا نمبر سیکس ویسٹرن ہیرکٹس دوستو یہ ملک ہے ایران جہاں مغربی کئی چیزیں ہیں بین جیسے مغربی میوزک اسکینی جینز پالتو بلیاں کتے اور ٹیٹوز لیکن عجیب ترین چیز ہے ہیرکٹ جی ہاں یہاں مغربی ہیرکٹس بین ہیں جیسے کہ سپائکڈ ہیر مولٹس اور پونی ٹیلز ہوگیرہ یہاں کے نائیوں کا ماننا ہے کہ یہ ہیرکٹس نشانی ہے شیطانی خدا کے پجاریوں کی نمبر فائف جوگنگ دوستو صحت کا دھیان ہر کسی کو رکھنا چاہیے اور بہتر زندگی اور مٹاپے جیسے بیماری کو دور رکھنے کے لیے لوگ صبح اٹھ کر جوگنگ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن بروندی نامی ملک میں مورننگ جوگنگ ہے بین اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہاں کا پریزیڈنڈ خود ایک سپورٹسمن ایک فوٹبالر ہے اس کے باوجود اس کی طرف سے اس ملک میں مورننگ جوگنگ کو اللیگل قرار دیا گیا ہے اس کا کہنا ہے کہ مورننگ جوگنگ ایک علامت ہے جنگ کے آغاز کی یہ کافی عجیب سی بات ہے نمبر فور کیچپ دوستو کیچپ کسے نہیں پسند بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے ٹیسٹ ہیں محروم ہوں گے لیکن فرانس کے سکول میں یہ بین ہے آپ کو یہ عام نہیں ملتا ویسے تو ہم یہاں جب چاہیں کیچپ لے لیں مگر فرانس میں یہ ڈش کے ساتھ لیمٹڈ ہی دیا جاتا ہے نمبر تھری بلو جینز دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ جینز پہنتے ہوں گے لیکن جس ملک میں ہے بلو جینز بین وہ ہے نورتھ کوریا ویسے تو یہاں تقریباً ہر چیز ہی بین ہے پتہ نہیں یہاں لوگ رہ کیسے رہے ہیں اس ملک میں ٹی وی دیکھنا اپنی رائے کا اظہار کرنا میوزک سننا کسی مذہب کو ماننا پبلک پلیس میں ہزنا یہاں تک کہ یہاں آپ نورتھ کوریا کو نورتھ کوریا بھی نہیں کہہ سکتے آپ صرف کوریا کہنے کا حق رکھتے ہیں اگر ایسا نہیں تو آپ کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا نمبر دو سمال بریس پورنوگرافی دوستو یہ بےہودہ چیز بہت ملکوں میں لیگل ہے جیسا کہ آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں کوئی اگر پون ایکٹر یا ایکٹریس بننا چاہتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ یہاں کوئی جرم نہیں ہے جرم یہ ہے کہ یہاں اسمال بریس پورنوگرافی میں کام نہیں کر سکتی یہ اس ملک میں بین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے چائل ریپسٹ میں اضافہ ہونے کی توقع ہے نمبر ون بابل گم یہ ہے ملک سنگاپور جہاں بابل گم امپورٹ کرنا ہی اللیگل ہے یہاں کچھ بابل گم ہیں جو کہ میڈیکل ریزنز کی بدولت موجود ہیں یہاں اگر کوئی بابل گم کھاتا دکھائی دے جیسا کہ ہم گھومتے ہوئے کہیں بھی چلتے پھرتے چباتے رہتے ہیں تو اسے ایک لاکھ ڈالر کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے پھر بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی آپ کو جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے سو کبھی سنگاپورٹ جانے کا ارادہ ہو تو یہ بات یاد رکھیے گا دوستو یہ تھے دس ایسے ممالک جہاں عجیب و غریب چیز بہن ہیں سو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی